جی اگر گجرامالہ میں بیٹھ کے آپ دبائی کے ششکے لینا چاہتے ہیں اور ایک ہی ریسٹورنٹ پہ آپ جیپنیز کیزین چائنیز کیزین تھائی کیزین اور کونٹینینڈل کیزین انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پہلی دفعہ گجرامالہ میں تو آپ کو یہاں بھی آنا پڑے گا اس کی لوگیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے لیٹس لیکن نا ویڈیو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہاں بھی ان کا سٹیک پلیٹر اس میں جو سب سے مزی کی چیز ہے جی آپ کا جتنا میٹ ہے وہ امپورٹیڈ ہے یہاں بھی کوئی لوکل میٹ نہیں یوز ہو رہا امپورٹیڈ اسٹریلین کاو کا میٹ یہاں بھی یوز ہے پھر ہمارے پاس جیپنیز کیزین کے در یہاں بھی ان کی سوشیز ہیں سوشیز ان کے پاس آپ کو دونوں طرح کی ملے گی آپ کو کک میں بھی ملے گی راہ میں بھی ملے گی اس کے بعد جہاں بے ہمارے پاس چینیز کے اندر ہے جین کا ہاٹ پٹ اس ہاٹ پٹ کے اندر آپ کو بیف سلائس ملے گے چکن سلائس ملے گے کلا ہماری فش ملے گی آپ کو یہاں بے اس کے علاوہ چینیز مشروون ملے گے آپ کو اور اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پان سے چھے لوگ ایزی لینجوائے کر سکتے ہیں پھر یہاں بے ہمارے پاس جو ہے بیپ میں بھی چکن میں بھی کونٹین ایڈل میں چکن پکاٹا ہے ہمارے پاس پہلے ایک ایک کوڑنگا ٹرائی کرتے ہیں یہ تو سوشی ہے یہ بلکل راہ میں ہے اور یہ آپ اس کو سویا سوس کے ساتھ ایڈ کرنے تھا کہ آپ کو ایزی لی یہ ہے جی ڈینیمیٹ سوشی اس میں آپ کو رائس ملے گا اس میں آپ کو فرانس ملیں گے اور یہ بھی سوس کے ساتھ جو ہے نا آپ یہ ہمارا جو ہے وہ کٹ تھا فیلے تھا یہ ہمارا تھا ٹی بون ٹی بون جو ہے ہم لوگوں نے کروایا تھا دن کروایا تھا اور جو فیلے تھا وہ ہم لوگوں نے میڈیم ریئر کروایا تھا یہ سٹفٹ ہے اس کے اندر فیلنگ بھی آپ کو ملے گی اور اسی سرے جو ہے نا وہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ بھی جو ہے نا سٹفٹ دی ہے یہ بھی جو ہے نا سٹفٹ دی ہے یہ بھی جو ہے نا سٹفٹ دی ہے یہ بھی مداد ہو جائے نا کہ یہ کھلے کو آپ چاتھ میں دپ کر کے کھائیں تو فائنلی ہمارے ڈرنک بھی آگے اور یہاں آپ کو ہر چیز میں شاشکا مل رہا ہے آج ہم لوگ مجود تھے جی گجرا مناب فضل سینٹر میں گستیشیس یا گستوشیس یا گستوشیس یا اس کو پڑھ لیں اس کے بارے میں ایک بس کنسپشن تھا یہاں برا آپ کو صرف بیف سٹیکس ملتے ہیں لیکن ایسا یہاں کچھ نہیں یہاں پر آپ کو پراپر جو ہے وہ کونٹینینٹل چائنیز جیپنیز اور تھائی کوزینز مل جاتے ہیں پھر ہمارے آرڈر میں جو تھا ان کا یہاں پر آنے کی جو سب سے حاصل بجا تھی نا وہ یہ تھی ان کے بیف سٹیکس اس میں یونیکنس کیا تھی جی ایک تو آپ کو پورے گجرا مناب کے اندر پورے گجرا مناب کے اندر میں بڑی شوٹی سے کہہ رہوں کہ آپ کو امپورٹڈ بیف کے سٹیکس کہیں بھی نہیں ملتے میڈیم ریئر کھانا چاہتے ہیں میڈیم کھانا چاہتے ہیں ڈن یا ویڈڈن کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سارے آپ کو یہاں پر اوثینٹک طریقے کے ساتھ ملیں گے اور پھر جو اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے تھائی کوزین میں دو گریوی تھی پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس چائنیز میں دو تین گریوی تھی ایک ان کا جو سپیشل ہارٹ پورٹ تھا وہ بھی چار پانچ لوگ اس کو انجوائے کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس سوشی میں سوشی میں آپ کو اگین میں بتا دوں سوشی میں بھی آپ کو بجرہ ملہ کے اندر اسنی برائیٹی نہیں ملتی جیتنی یہاں بھی آپ کو ملتی ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس دو تین ان کے سٹف چکن کی آئٹم سی اور آلموس ہمارا جو بل ہے وہ تقریباً چالیس ہزار بیا بنا جس میں ہمیں بہرحال پندرہ پرنڈ ڈسکاؤنڈ بھی ہوا ہے آپ کو ان کی ملتی ہے آپ کو ان کے گراؤنڈ فلور پر ان کی بیسمنٹ میں پھر ایک اور بیسمنٹ ہے پھر ساتھ ہی ان کا ایک جو سگار رومینوں نے بنایا ہے سموکنگ اریا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو پھر دوسرا جو ان کا مذہدار کنسیپٹ ہے کہ بھی یہاں پہ آپ کو ساری لائیو کوکنگ اس لیے بھی پروائیڈ کی جاتی ہے کہ آپ کو بیف کے میٹ کے کوالیٹی کو لے کر کسی قسم کا کوئی اگر کونشیس ہے بندہ تو اس کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤڈ نہ رہے پھر اس کے بعد سوش بھی آپ کے سامنے ان کی لائی فیچن میں ریڈی ہوتی ہے پھر ہاٹ پاٹ ہے وہ آپ کی مرضی آپ اس کو ہوتھ بنانا چاہیے ہوتھ بنا لیں اگر آپ شیف سے گھیں گے تو وہ آپ کو بنا کے سرپ کر دے گا پھر اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو ان کی جو ڈرنکس ہیں جہاں بھی آپ کو ایک تو ہر چیز میں چاہے وہ پوڈ کی سرونگ ہو آپ کو آپ کی بار سرونگ ہو ڈرنک سرونگ ہو ہر چیز میں آپ کو ششکیں ملتے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ دبائی والے ششکیں ہیں اور جیپنیز چینیز اور تھائی کسین یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں بہرحال یہاں پہ اگر آپ لوگ ویزر کرنا چاہیں لوکیشن ہے اس کی فرزل سینٹر گوجنامالا گستیشیس کے نام سے آپ کو مل جائے گا یہ اور اپنی جیپیسوں سے بھر کے یہاں پر آ جائیں سو اگر آپ کونٹینینٹل فوڈ لور ہیں یا حاصل طور پر اگر آپ سٹیک بیو سٹیک لور ہیں تو آپ کو یہاں بھی ضرور آنا چاہیے سو اگر اسی ویڈیو میں آپ سے ملاقص ہو کے اپنا ہے رکھیں کہ اللہ حافظ